اس میں راجنیتک ویروت ایک طرف ہے مت بھید ہو سکتا ہے من بھید نہیں ہونا چاہیے لیکن چندیگڑ کا جو پرستاو ہے وہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کونسی راجنیتک سوچ ان کی ہے جس پرکار سے وہ پرستاو لے کر کے آئے ابھی تو کہا ہوا تھا نا جمعہ جمعہ آٹھ دن آٹھ دن میں نہیں ہوئے تھے اور وہ آ کر کے پہلے ہی اپنے سطر میں جا کر کے پہلی اپریل کو اور وہ پرستاو لے آئے اب انہوں نے ابھی سمجھا نہیں سوچا نہیں اس کے پرنام کیا ہوں گے دشپرنام کیا ہوں گے ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے تھا آخر یہ وشہ آج کا تو نہیں ہے اس حریانہ اور پنجاب کا بٹوارہ کا وشہ تو 1905 میں شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ ساری جو کہانی گھٹنائیں ہیں اس کے اندر ایک سمیں ایسا بھی آیا تھا 1966 میں جب حریانہ بھی بنا نہیں تھا الگ ہوا نہیں تھا شاہ یوگ نے اس سمیں ایک ریپورٹ دی تھی ان کا کہ چندیگڑ خرد تحصیل کا وہ حصہ تھا چھوٹا ایریا تھا چندیگڑ اور ہندی بھاشی ایریا یہ سارا حریانہ کو جانا چاہیے خرد تحصیل اکتر پرسنٹ لوگ جو ہیں ہندی بھاشی تھے اور اس پہ سویلی کہا کہ جتنے گاؤں خرد تحصیل کے پنجابی بھاشی ہیں وہ تو پنجاب میں جائیں لیکن ہندی بھاشی انکلوڈن چندیگڑ یہ حریانہ میں آئے یہ شاہ آئیو کی ریپورٹ ہے اس کے ترنت بعد آٹھ دن کے بعد یہاں دلی میں کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اندرہ گاندی جی اس کو ایڈ کرتی ہیں اور اس سویلی کہتی ہیں کہ نہیں یوٹی جو چندیگڑ جو ہے نہ حریانہ نہ پنجاب یہ یوٹی رہنا چاہیے اور اس کا یوٹی کا پاس کر دیا نو جون کو چھہ سٹھ میں نومبر تو بھی دیر کی بات ہے جب نومبر آیا اس سویلی بھاجن ہوا یوٹی بن گیا لیکن کچھ سمیہ کے بعد اندرہ گاندی نے اوار سنا دیا اکورڈ سنا دیا اندرہ گاندی اکورڈ میں انہوں نے کہا کہ چندیگڑ جو ہے اب یہ پنجاب کو جانا چاہیے اور بدلے میں ایک سو پانچ گاؤں یہ حریانہ کو جانے چاہیے ہیں تو یہ سٹینڈ بار بار بدلنے کے جو پرنام ہوئے جس کے قانے سے آج بھی چیز الجی ہوئی ہے پانی کا وشہ تھا ہندی باشی ایریہ کا وشہ تھا چندیگڑ کا وشہ بی بی ایم بی کا وشہ تو کئی وشہ ایسے یہ اس سمیہ بھی تھے ہائی کوٹ کا وشہ آج بھی ہیں اس سمیہ بھی تھے کوئی بات اگر کرنی ہے سینسی بلی تو کندر سرکار کو بھی بٹھائیں ہریانہ سرکار بھی بیٹھے چندیگڑ سرکار بھی بیٹھے اور ایک نئے سرے سے ساری چیزوں کو سوچ کر کے کوئی ایک اہمی کیبل سمانے جانے بات ہوتی تو ہوتی ہے اٹھا کر کے چندیگڑ جو پنجاب کا ہے اب چندیگڑ پنجاب ایسے کیسے جائے گا چندیگڑ ہریانہ کے راجدہ نہیں تھی ہے اور رہے گی ہم آدمی پارٹی اور بھگواند مان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل اس ویوات کی شروعات تو کندر سرکار نے کی جب پنجاب سرویس رول کی جگہ سینٹرل سرویس رول لے کر آیا کندر تو انہوں نے کہا کہ ہم چندیگڑ کو تو سرینڈر نہیں کر سکتے چندیگڑ یوٹی ہے یہ یوٹی بنا ہوا ہے انیس سو چھہ سٹ سے جب پرانت جو الگ لگ بٹوارا ہوا تھا جب یوٹی جو ہوتی ہے کہیں بھی یوٹی دیشور میں وہاں سینٹرل گورمیٹ کا ہی رول لاغو ہوتے ہیں کسی ایک سٹیٹ کے رول لاغو نہیں ہوتے ہیں اگر جس بات پر آج تک کانگرس نے دھیان نہیں دیا اور ہم نے آکر کے دھیان دیا کہ یوٹی جب تک ہے تب تک سینٹرل گورمیٹ کا رول لاغو ہوں گے یوٹی نہیں رہے گی کسی سٹیٹ پہ جائے گی تو سٹیٹ کے رول لاغو ہوں گے آج وہاں کا کرمچاری وہ اسی بات سے پریشان ہے کہ یوٹی کے جو رولز ہیں وہ لاغو ہوتے تو کرمچاریوں کو لاغو ہوتا ہے اب پنجاب کے لوگ ان کرمچاریوں کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں کیوں رکھنا چاہتے ہیں آخر پنجاب کا جب ادھکار نہیں ہے یوٹی is یوٹی چندگڑ نہ تو پنجاب کا حصہ چندگڑ حرینا کا حصہ نہیں ہے جب چندگڑ ہے یوٹی کیول ہماری دونوں پردیشوں کی راجدانی ہے تو پنجاب کے رولز لاغو ہوں گے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں دماغ میں آپ نے بٹھا رکھا ہے کہ چندگڑ تو ہمارا ہی ہے چندگڑ یوٹی ہے دونوں کی راجدانی ہے اچھا پنجاب کا یہ بھی پکش ہے کہ ہم آپ نے بھی تھوڑے در پہلے 1966 کا ذکر کیا کہ جب ہریانہ کا وجود آیا تب پیسہ بھی ملا وقت بھی ملا تو اپنی الگ راجدانی کیوں نہیں بنائی دیکھیں وہ ساری چیزوں کے فیصلے اگر ہوتے تو سب ہو جاتا پانی کا ساتھ میں جڑا باتا ہندی بھاشی ایریا کا جڑا باتا آخر میتھیو کمیشن نے جب ہندی کمیشن ہندی بھاشی ایریا کا جب سارا سیٹل کرنے کی کوشش کی جس کے اندر ابور اور فازل کا اور ساتھ میں لگ بگ سو گاؤں یہ ہریانہوں کو آنے ہیں بیچ میں گاؤں کندو کھیڑا جو ادھر پنجاب ادھر راجستان بیچ میں کندو کھیڑا اب کندو کھیڑا گاؤں اس میں راتو رات لوگوں نے گھوم کر کے کہا کہا کہ اس کو پنجابی بھاشی قرار دے دو تاکہ وہ معاملہ اُلج جائے اس کندو کھیڑا کا وہ ہندی بھاشی یا پنجابی بھاشی تھا کنٹیگوٹی اس سے بنتی تھی کنٹیگوٹی نہیں بنی تو ایک نیک کھڑا کر کے اور بادے پرساؤ دے دیا کہ ایک فرلانکی گیلری دے دو اب ایک فرلانکی گیلری بھی نہیں دی گئی آخر جو حریانہ کا حصہ وہ رو فازلکہ کا اس کو روکنے کے لیے یہ کھیل کھیلے گئے تو یہ جب کھیل کھیلے گئے تو ان سب کھیلوں کو روکنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کے بیچار تو کریں کھل کر کے بات تو کریں اچھا یہ جو مدہ ہے اس پر بھگوانت مان اور نفجو سنگھ سدھو ایک ساتھ آگئے ہیں نفجو سنگھ سدھو تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ چنڈی گھر تو صرف بہانہ ہے دراصل ہریانہ کا نشانہ تو دریائی پانی ہے تو پانی بھی تو ہے نا پانی میں شیر ہے ہریانہ کا اور یہ آج کا نہیں ہے یہ جب سے اس پانی کا فیصلہ ہوا پندرہ ایم ایف کا اس میں 3.85 ایم ایف ہمارا ہے ہمارا ہے تم کو ملنا ہی چاہیے اور اس کے لیے ایس ویل نہر کی ضرورت ہے وہ نہر بننی چاہیے سپریم کورٹ نے نینے دے دیا ہے تو کیا یہ سپریم کورٹ کے نینے سے بھی اوپر جائیں گے ترک سے کوئی بات کرے کیول کہنے کہنے سے بات اس سے نہیں بنے گا ستل جمنا لنک جو ہے اس پر آپ بھی لگاتار پریشر بڑھا رہے ہیں آپ بھی لگاتار دباؤ بڑھا رہے ہیں میں پڑھ رہی تھی آپ کوٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں ایگزیکیوشن آرڈر کے لیے کوٹ میں تو ہے ویش ہے جی 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 ایگزیکیوشن ایگزیکیوشن کا پہلے سے ہی ہم نے جنوری دوزار سولہ جون دوزار سولہ میں ہی ہم نے لکھ کے دے دیا تھا جب یہ فینسلہ ہو گیا سپریم کورٹ نے جب یہ کہہ دیا کہ اب یہ پانی جو ہے سوائل کا یہ ہرینا کا حصہ ہے ان کو ملنا چاہیے اس کے بعد ایگزیکیوشن آرڈر کے لیے ہم چلے گئے اس ایگزیکیوشن آرڈر کی ابھی نیرنے نہیں ہوا ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں چنڈی گھڑ پر ہم بات کر رہے ہیں ستل جی امنا لنک پر اگر پنجاب اور ہریانہ کی جنتہ کے لحاظ سے بات کی جائے تو کیا دونوں راجیوں کے بیچ کٹوٹا نہیں بڑھے گی نہیں کوئی کٹوٹا نہیں بڑھے گی کارن ہے اس کا کہ ہریانہ کی جنتہ بھی پنجاب کی جنتہ بھی سب جانتی ہے سنبندہ بہت اچھے ہیں کہ اول راجنیتی کرتے ہوئے یہ لوگ اس کو راجنیتی روٹیا سیکھتے ہیں چاہے پہلے اکالی دل چاہے کانگریس چاہے عام آدمی پارٹی سب راجنیتی روٹیا سیکھتے ہیں بیٹھ کر کے فیصلہ کرنے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ دونوں مکہ منتری بیٹھ کر کے فیصلہ کر لو ہم نے اس سمیں مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ تھے ان کو کہا ان کا ابھی کوویڈ ہے ابھی نہیں کرتے کوویڈ کے بعد کچھ سمج کے بعد نہیں نہیں ابھی الیکشن آ رہا ہے الیکشن کے بعد کریں گے تو ایک کے بعد ایک بہانے یہ کرتے رہے یہ بات ٹھیک ہے پھر کیپٹن امریندر سنگھ نے کانگریس چھوڑ دی وہ بکھے مدری نہیں رہے لیکن ایز چیف منسٹر تو ان کا سٹینڈ بھی وہی تھا تو ایز چیف منسٹر ان کا سٹینڈ بھی وہی ہے کیوں نہیں بیٹھ کے بات کرتے آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو بات چیت ہوگی آپ کو امید ہے نہیں کرنے والے نا وہ جب وہ نہیں کرنے والے تو ٹائم گین کرنے کا فائدہ نہیں اس لئے انہیں کہا بات اب نہیں کیا تو اب ان سپریم کورٹ کو لکھے سپریم کورٹ نے کہا تھا ان کی ڈائریکشن تھی کہ مکہ مدری بیٹھ کے آپ سے بات کریں تو اس بات کو ہو گئے دوزار ٹھارہ اور آج دوزار بائیس چار سال نہیں دوزار بیس تھا دوزار بیس اور دو سال ہماری یہ میٹنگ نہیں ہو پائی ہے تو کب تک انتظار کریں گے ہم سپریم کورٹ کو کہہ دیں گے بیٹھنے کے لئے تیار نہیں آپ فیصلہ کریے اچھا دلی میں اروین کیجریوال پنجاب میں بھگونت مان اور دونوں ہی جگہ ہم آدمی پارٹی بڑی مجوریٹی کے ساتھ آپ کے لئے کتنے چیلنجز ہیں نہیں کوئی چیلنج نہیں ہے بلکہ چیلنج تو ان کے لئے ہے کہ وہ پنجاب میں کیا کریں گے ان کو سوچنا پڑے گا پنجاب میں کیسے وہ برے فسے ہیں اچھا پسے ہیں فس جلیے گئے ہیں کہ باہدے دنیا بھر کے ایسے دس دس انہوں نے گارنٹیز دی ہیں کہ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں گارنٹی کہہ دے دی کہ ہم کوئی ٹیکس نہیں بڑھائیں گے ویسے ٹیکس کو ویٹ کے علاوہ کچھ بڑھا بھی نہیں سکتے لیکن مانو ویٹ بھی بڑھانے کے بعد کبھی کل کو آتی وہ اس میں بھی کہیں کہ نہیں بڑھائیں گے اب سٹیٹ کا بجٹ کیسے پورا کریں گے آج سٹیٹ کتنی بری حالت میں ہے گھٹے میں کہ جی ڈی پی اور ڈیٹ کا جو ریشو ہوتا ہے وہ ریشو پچیس پرسنٹ سے اوپر نہیں جانا چاہیے اب تو خیر کے اندر سرکار نے اس کو ساڑھے باتیس پرسنٹ کر دیا لیکن پہلے پچیس کا ایک پیمنا تھا ہم نے کبھی پچیس سے اوپر ڈیٹ نہیں لیا آج بھی ہم چوبیس پرسنٹ پر ہیں اور پنجاب فٹی ٹو یا فٹی ایٹ سمتنگ پہنچ گیا ان کو کوئی رینڈ دینے والا نہیں ہے یعنی اگر وہ کل کوئی رینڈ بھی لینا چاہیں آج ان کو دس پرسنٹ ریٹ آف انٹرس پر رینڈ ملتا ہے ہم ساڑھے چھے پرسنٹ پر لیتے ہیں تو اس لئے ان کی ساکھ ختم ہو گئی ہے اور پیسہ نہیں آئے گا اور وعدے ہی کر دیئے کہ ہم یہ محفت دیں گے وہ محفت دیں گے ایک ازار روپیا ہر اٹھارہ ورسے اوپر کی محلہ کو ہر مہینے یہ محفت دیں گے انہوں کیا کاؤنٹ میں کہہ دیا انہوں نے اب انہوں نے حساب لگایا کیا کہ ایک کروڑ محلہ ہیں ہم اٹھارہ سال سے اوپر کی اتات ہزار کروڑ روپیا ہر مہینے بارہ ہزار کروڑ روپیا سال کا کہاں سے دے دیں گے انہوں نے کہا کہ تین سو یونٹ بجلی جو ہے ہم جو فری دے دیں گے تین سو یونٹ کا مطلب ہے کہ اگر تین روپیا یونٹ بھی لگا لیا جائے جو ریٹ ہے اس کا تو نو سو روپیا ہزار روپیا مہینے کا ہو گیا پچپن لاکھ پریوار ہیں جو اس لیول کے بجلی کو پرابت کرتے ہیں ساڑھے پانچ سو کروڑ روپیا مہینے کا چاہیے ان کو چھہ سٹھ سو کروڑ روپیا سال کا ساڑھے چھے زار کروڑ روپیا کہاں سے دے دیں گے آپ نے میتومیٹکس بہت اچھے سے پوری سٹاڈی کی آپ نے اگر ہریانہ کی فیلڈ کی بات کریں کیونکہ ہم آپ میتومیٹکس اور کیلکیلیشن کی بات کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے اپنے پنجاب میں جو چیلنجز ہیں ان کی بات کی اب یہ عام آدمی پارٹی آپ کے لیے کتا بڑا چیلنج ہے ہریانہ میں جس طرح سے اشوک تاور نے کوئی چیلنج نہیں کوئی چیلنج نہیں ہمارا سب کوئی سماندھنی ہے اشوک تاور سے وہ تو کانگرس سے نکلا ہوا دردر بٹکتا ہوا لیکن آپ کے لیے کتنا چیلنج کوئی چیلنج نہیں میں نے بتایا نا کوئی چیلنج کسی کے لیے اور کے لیے ہو سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہریانہ میں پچھلے چھ سال سے سات سال سے وہ پیتن کر رہے ہیں دوزار چودہ کے چناؤں سے بھی پہلے بھی انہوں نے پیتن کیا آخر کہیں نہیں ٹک پائے بہت دورے کی انہوں نے سڑک کے بھی مارک کے بھی بڑے بڑے درشے دکھائے ہریانہ کا اور دلی کا وہ مقابلہ کرتے تھے دلی اور ہریانہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہریانہ کا پنجاب کا مقابلہ ہو جائے گا دلی ہریانہ کا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دلی میں سرکاری سکولوں کی سنکھیں ایک ہزار ہیں ہمارے ہاں کتنی سنکھیں سرکاری سکولوں کی چودہ ہزار ایک ہزار سکول کا پرانت چودہ ہزار سکول چلانے والے پرانت سے مقابلہ کیسے کرے گا یا چودہ زار والے ایک ہزار سے کسے کر رہے ہیں دلی کی کھیتی کی جمین ایک لاکھ اکڑ بھی نہیں ہیں ہمارے اسی لاکھ اکڑ جمین ہے کھیتی کے ساڑھے سترہ لاکھ ہمارے کسان ہیں ان کے ایک لاکھ بھی نہیں ہیں ہزاروں میں کسان ہیں ہمارے فوجی ساڑھے تین لاکھ فوجی ہیں ان کے پچاس ہر بھی نہیں ہوں گے جو مقابلے کرتے ہیں فوجی کا کسان کا سکولوں کا تو کوئی چیلنج نہیں آپ کے لئے چیلنج مطلب کوئی مقابلہ نہیں ہم سکتا دلی کے لئے دلی کا نشی روپ سے دلی ایک ایک اکنومک اکنومکلی ہریانہ سے سٹرونگ اسی لئے ہے کہ یہاں کافی ان کو ریونیو بہت آتا ہے آج جی ایس ٹی بھی زیادہ آتا ہے باقی ریونیو بھی ہے کھرچے دلی کے اتنے ہیں نہیں یہ سٹیٹ کے جس کو کہنا چاہیے فول فلی سٹیٹ اس کا مقابلہ فول فلی سٹیٹ سے ہو سکتا پنجاب کا مقابلہ کریں گے اسی لئے میں کہا رہا ہوں پنجاب ان کے لئے چیلنج ہے ہاو ہل کم آؤٹ آف دیس چیلنج دیس تو بی سین فانتاسٹک منوالال جی بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا سمیہ دیا اور اتنا سپشٹ طور پر اپنی بات رکھی ہے سبھی مددوں پر نہ صرف ہریانہ اور جو سوبے کے ساتھ دوسرے سوبوں کے سمبند ہے بلکہ یہ جو نیشنل مددیں ہیں ان پر بھی آپ نے اپنی بات رکھیے بہت بہت شکریہ ساتھ بہت بہت آبھار آپ نے دنیا بات